بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ آئیڈیاز اینڈ ٹی میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بیو کڑاہی کی ریسپی جو بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی ریسپی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی تو جس نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو وہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو میرے چینل پر نیو ہیں اسی طرح کی ریسپیز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نارٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ونگیجی ہم نے بیف لے لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کی کٹنگ کر لی ہے یہ میں نے ٹیمیٹو اور آنین لے لیا ہے اور اس کی میں نے کٹنگ کر لیا ہے یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون میں نے گارلک اور جنجر لے لیا ہے جو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون این ہاف ٹیبل سپون میں نے ریڈ چلی لے لی ہے اور ون ٹیبل سپون میں اس میں سالٹ کا ایڈ کر دوں گی یہ میں نے گرم مسالہ لے لیا ہے یہ سپائسیز آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس میں وارٹر ایڈ کروں گی کہ جس میں یہ بیف ڈیپ ہو جائے ون ٹی سپون میں اس میں ٹیومیرک پاورڈر کے ایڈ کر دوں گی اور کوکر کو بند کر کے رکھ دوں گی ٹوینٹی منٹس کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی تو ملتے ہیں ٹوینٹی منٹس کے بعد بیف ہمارا اچھے سے بوائل ہو گیا ہے یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل کے لیے ہے اور بیف کو میں اچھے سے اس میں فرائے کر لوں گی بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی ریسپی ہے آئی ہوب کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی تو جس نے ابھی دک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا ناٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ٹری ٹیبل سپون میں اس میں یوگرٹ کے ایڈ کر دوں گی اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے یہ سارے انگریڈینٹس آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں جس سے آپ یہ ریسپی ایزی لی ریڈی کر سکتے ہیں یوگرٹ ایڈ کرنے کے بعد تین سے چار منٹ تک ہم اس کو اچھے سے کریں گے یوگرٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پھون لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بیوٹیفل لک آ رہی ہے اب میں اس میں سبس دھنیا اور سبس نششیں ایڈ کر دوں گی اس سے بہت اچھی لک بھی آتی ہے اور اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور ٹیسٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو آئی ہوپ یہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بیوٹیفل لک آ رہی ہے اس کو ہم نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چپاتی کے ساتھ بھی اور اگر آپ چاہیں تو پوائل چاول کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو جس نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو وہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی تو یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بیوٹیفل لک آ رہی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ